اسلام علیکم امید ہے سابقہ ویڈیوز میں آپ نے نادرا سروسز کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا جان لیا ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک گمشدہ آئی ڈی کارڈ کو کیسے آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے بینہ کسی پولیس ریپٹ کے آج ہم بات کریں گے کہ ہم ایک آئی ڈی کارڈ اگر اپلائی کر لیتے ہیں یا کسی بھی نادرا کی سروس کو اپلائی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلوبہ ٹوکن جو مختلف صورتوں میں ہمیں استعمال میں آ سکتا ہے اس کو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے کیسے پرینٹ آوڈ لیں گے تو جیسی ہم نے یہ اپلائی کر لیا تھا یہ پچھلے کارڈ کی میں آپ کو سکرین دکھا رہا ہوں یہ ہماری اپلیکیشن سمیٹ ہو چکی تھی تو یہ سکرین ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اب اپنی میل اوپن کر لیں گے جیسی میل اوپن ہوگی تو ہمارے پاس دو قسم کی میل آئی ہوں گی ایک ہماری پیمنٹ کی میل اور دوسری اپلیکیشن سمیشن کی میل پیمنٹ کی میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے اپلیکیشن سمیشن کی میل کو اوپن کرنا ہے جیسی یہ اوپن ہوگی تو سب سے پہلے نام لکھا ہوگا مطلوبہ شخص جس کا ہم نے کارڈ اپلائی کیا ہے اس کے بعد ٹریکنگ آئی ڈی دی ہوگی اس کے بعد اپلیکیشن نیم دوبارہ لکھا ہوگا سیڈیزن نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوگا اور اپلیکیشن ٹائپ لکھی ہوگی کہ آپ نے کون سا کارڈ اپلائی کیا ہے ری برنٹ کیا ہے موڈیفیکیشن والا کیا ہے کون سا کیا ہے اب آپ نے جتنا حصہ اس کا ٹوکن آپ کو چاہیے اتنا حصہ آپ نے اس کی کروپنگ کر لینی ہے چاہے آپ سکرین شاٹ کے ذریعے چاہے اس کی کروپنگ کر کے برنٹ دے دیں یا آپ سنپنگ ٹول کے ذریعے پرنٹ آؤل لے لیں اس کا تو میں اب سنپنگ ٹول کے ذریعے کوشش کرتا ہوں کہ اس کا یہ پرنٹ آؤل لوں سٹارڈ میں جیسے سنپنگ لکھیں گے ایسا نائی ڈیبل پی آئین جی سنپنگ جیسے لکھیں گے سنپنگ ٹول ہمارے پاس آجے گا اگر آپ موبائل پر یوز کر رہے ہیں تو آپ سکرین شاٹ لے لیں اور اس کا پرنٹ آؤل لے لیں نہیں تو اگر آپ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو وہ سنپنگ ٹول کے ذریعے آپ اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ آپ اس کا سنپ کر لیں اور اس کو سیو کر دیں جے پی جی فار میڈ میں مطلوبہ نام کوئی بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو بھائی یہ ہمارے پاس آگی ہے جے پی جی فار میڈ میں فائل اس کو اوپن کر لیں گے یا ہم ڈریکٹی پرنٹ دے سکتے ہیں کنٹرول بھی دبا کر ہم اسے پرنٹ دیں گے اور اس کا یہ فور جہاں پر لکھا ہوا ہے نائن ملٹیپلائی بھر تھرٹین سی ایم اس کے اوپر کلک کر کے ہم اس کو پرنٹ دے دیں گے تاکہ اس کا مطلوبہ سائز ٹوکن کے نادرہ کی ٹوکن کے مطابق کی آ جائے ہم اگر اسے کسی جگہ یوز کر لیں تو اعتراض نہ آئے جی دوستو ہمارا ٹوکن پرنٹ آؤٹ ہو کے آ چکا ہے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے کو ملا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک ایکسپائر شدہ ایڈی کارڈ کو کیسے آپ گھر بیٹے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستان کو ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ